کرز کے حوالے سے کرز دینا اور کرز میں ریائت کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ مکروز ہے عادتیں ہیں حالات تو اس میں وہ کرز اتارنے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو اس کو کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ عسامہ صاحب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس کا دین کا پہلو دین کے حوالے سے اس کو بیان کرنا وہ کچھ ہے سوشلی کچھ ہے جن کا واسطہ پڑتا ہے جن کا ایکسپیرینس ہے وہ ایک الادہ سے کہانی ہے ہماری گفتگو کن لوگوں کے لیے عسامہ صاحب ہماری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو کرزہ دے رہتے ہیں ان کو کیا مشکلات آتی ہیں یہ کوئی پیشاور کرزہ دینے والے نہیں ہیں لیکن الٹیمیٹ آپ کے پاس کبھی خوشحالی ہوتی ہے پیسہ پڑھا ہوتا ہے کسی ضرورت منگ کو چاہیے ہوتا ہے وہ کرزے کی شکل میں مانگ لیتا ہے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور دوسری گفتگو کا حصہ ہمارا یہ ہے کہ جو کرزدار ہیں ان سے آج ہم اڈریس کریں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں یا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے تیسری قسم کہہ لیجئے کہ اندازہ نہیں ہوگا اور وہ کرزہ لینے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کیا بچ سکتے ہیں کیا رک سکتے ہیں اس میں بھی گفتگو کریں گے سب سے پہلی بات تو میں کروں گا جو کرزہ دینے والے ہیں اب یہاں پڑھنا بڑا خوبصورت ایک کہہ لیجئے دین میں جو سارے کے سارے احکام ہیں قرآن اور حدیث میں کیا خوبصورت بشارتیں ہیں کیا خوبصورت کہہ لیجئے آپ کو باتشیت ملے گی کہ صورت بکرہ میں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو اسودہ حال تک محلت دینی چاہیے یعنی اگر وہ تنگ دستی میں ہے اور کرزہ آپ نے دیا ہو اس کو جب تک وہ اسودہ حال نہ ہو جائے اس کو محلت دینی چاہیے اور اگر بخش دو یعنی آپ بخش دو جی نہ واپس لو تو بہت بہتر ہے اگر جہ تم جانتے ہو یعنی اگر یہ خود فیصلہ کر دو کہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو میں پتہ ہے کہ یار وہ ایک چکی میں اسہ جدہ جا رہا ہے مشکل میں چلا گیا اور ایک ذہنی عذیت سب سے بڑھ کے جو کرزہ لینے والا ہوتا ہے وہ بچارہ نظریں نہیں ملا سکتا اور ایک بڑا غلط رواج ہے جس پہ میں شدید میں کہوں گا کہ اس کو میں برا سمجھتا ہوں اور دین نے بھی اس کو بڑا برا کہا ہے کہ ہم جس کو کرزہ دیتے ہیں اس کو پھر تانہ مارنے نہ پڑتے ہیں اس کی گریز خراب کرنے لگ پڑتے ہیں اس کی رسپیکٹ خراب کرنے لگ پڑتے ہیں چند دن پہلے یہ بڑا مشہور واقعہ اخبار میں خبر چل رہی تھی اور کل کیا اخبار میں سرخی بھی لگی ہوئی تھی ایف آئیہ والوں نے ان کو اریسٹ کی ہے ان لوگوں کو جو کرزہ سکیم چلا لے تھے ایپ ایک بنائی ہوئی تھی جس سے وہ کرزہ دیتے تھے اور کرزہ دینے کے بعد وہ کوئی چیز کوئی نا کوئی تو وہ پھر رکھنی ہوتی ہے کوئی آئی ڈی کارڈ رکھنا ہوتا ہے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ موبائل کی ڈیٹے کی یا چیزوں کی ایسیس لے لیتے تھے کرزہ دینے کے بعد اب بیس بائیس ہزار روپیا کرزہ ہوگا کسی شخص کا اور اس کے ڈیٹے کی اب وہ واپس نہیں کر پا رہا اس کی ایک عزت نفس ہے تو وہ ڈنڈورہ پیٹنے کے لیے جگہ جگہ کال کر کے اسی کے نمبر میں سے اسی کے جاننے والوں کے جو نمبرز ہیں ان پہ کالیں کر کے اس ڈنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ اس نے کرزہ لیا اور یہ کرزہ وہ بیچارہ اتنا تنگ آ گیا یہ خبر یہ تھی کہ اس نے سوسائٹ کال دی اس نے بائیس ہزار روپیا کرزہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے اس ایپ والوں نے اتنا ڈنڈورہ پیٹا اس کو اتنا بلیک میل کیا دراصل بلیک میل کیا گناہ ہے سختی سے منع کیا گیا حدیث رسول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست یعنی کرزہ دار کو محلت دے اس کو گنجائش دے دے کہ یار خیر ہے یا اس کا کچھ کرز معاف کر دے کہ یار اتنا ہے چلو اتنا کر دیتے ہیں کم کر دی تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا سبحانہ اللہ علیہ وسلم عرش کا سائے وہ قیامت جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اور کتنی وہ دردناک نشانی ہے اور ہے اس میں کیا تکلیف ہوگی گناہ داروں کے لئے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ عرش کا سائے دے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سائے ہو گئی نہیں قیامت کا روز ایک کیسا ہے حدیث کی الفاظ کہ اس دن کوئی اور سائے نہیں ہوگا عرش کا سائے ہوگا اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں اس کو کر لے گا جس نے کرزہ دیا دو کام کیے ایک مولد دے دی یا پھر اس کو تھوڑی چھوٹ دے دی یعنی گنجائش دی اس کو تو اس کا عجر ہے پھر حدیث کے الفاظ ہے اور یہ جو الفاظ ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے بنوی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مفہوم حدیث ہے نرمی کی بنیاد پہ کچھ وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ نرمی کی بنیاد عطا فرماتا ہے یعنی اپنی جو رحمتیں کرتا ہے اپنا فضل کرتا ہے وہ نرمی کی بنیاد پہ ان لوگوں پہ جو نرم ہوتے ہیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں جو سخت جو مزاجی ہے اس پہ عطا نہیں فرماتا سختی کرنے والوں پہ وہ عنایت نہیں کرتا یعنی اصل میں مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر آپ کسی نے کرز آپ دیا ہوا ہے اس کو اور آپ کسی نے لیا ہوا ہے کرز تو اس کو کنجائش دی دیجئے اس کے ساتھ سختی نہ برتی ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کیجئے